بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے میرے سامین السلام علیکم ہمارا کتاب فطرت کا مطالعہ جاری ہے اور آج میں آپ سے اس کے پارٹ ففت کے ساتھ مخاطب ہوں اس کتاب کے باب دوم کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور پیج نمبر سکسٹری تھری پر پہنچ چکے تھے اس کی چند لائنیں ہم نے مطالعہ کی اور اب یہاں پر اسی پیج سے آغاز کرتے ہیں اور یہاں موضوع ہے منکرین کا نظریہ اور اس کا نتیجہ دیکھے ہیں جو لوگ مجموعی طور پر فطریات کے منکر ہیں کہتے ہیں کہ انسانی فکر ثابت اصولوں کے کسی ایسے سلسلے کے حامل نہیں ہے جو عقل کے اندازکار کا لازمہ ہو اور ذہنی سافت کا لازمہ نہ ہو جیسا کہ کانٹ کہتا ہے اصول فکر کے سلسلے میں ان کی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ تناقص محال ہے بریکٹ میں اس کو واضح کر رہے ہیں کہ تناقص یعنی ایک دوسرے کی زید ہونا بریکٹ باند یعنی دو نقیص پھر بریکٹ کے دو زیدیں پھر بریکٹ باند آپس میں جمع نہیں ہو سکتی یعنی محال ہے کہ آنے واحد میں اور پھر اس کو واضح کی ہے کہ ایک حالت اور ایک ہی معنی میں پھر بریکٹ باند در حقیقت ایک چیز ہو بھی اور نہ بھی ہو اس معنی میں کہ ایک فکر اور ایک نظریہ محال ہے کہ ایک ہی وقت میں واقعے کے مطابق بھی ہو اور واقعے کے مطابق نہ بھی ہو اب پھر اس کو اور وضاحت کرتے ہیں بریکٹ میں کہ البتہ اس مسئلے کے بارے میں فلسفہ ہیگل انویٹڈ کوم آس میں اور اس کے بعد مارکسزم یہ بھی انویٹڈ کوم آس میں میں کئی ایک ایسی باتیں آتی ہیں جو ہمارے موضوع بحث سے بلکل خارج ہیں اور اگر ہم ان کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی یہ بریکٹ باند سے یا وہ کہتے ہیں دو چیزیں کے جن میں سے ہر ایک کسی تیسی چیز کے مصابی یعنی برابر ہے اور وہ آپس میں بھی برابر ہیں پھر اس کو واضح کی ہے کس طرح یعنی اگر اے برابر ہے سی کے اور بی برابر ہے سی کے یہ درست ہے تو پھر اے اور بی اے برابر ہے بی بھی درست ہے یہ بریکٹ میں کلوزے ہیں اس طرح اب یہ اگلا پیرگراف ہے اس طرح اسی طرح کل جلس سے بڑا ہے یہ انمیٹڈ کوماز میں تجیحی بلا مرجح محال یہ بھی انمیٹڈ کوماز میں ہے وغیرہ یعنی صفحہ نمبر ہو گیا سکسٹی فور کہ اگر ایک چیز کے بارے میں دو مخالف امکان موجود ہوں اور اے اس چیز کے لیے ہر دو امکان برابر ہوں تو اس چیز کا کسی ایک کی طرف جھک جانا کسی خارجی عامل کا محتاج ہے اگر کسی خارجی عامل کا عمل دخل نہ ہو تو ایک امکان سے دوسری طرف ترجیح پیدا کرنا محال ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ کسی بہت اچھے ترازو کے دونوں پلرے بلکل مسابعہ برابر ہیں پھر بریکٹ میں اس کا لکھتے ہیں کہ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ ایسا حساس کوئی ترازو نہیں ہو سکتا آخر انسان کی ساخت ہے اب چاہے یہ فرق ون اوور ون ملین ہی کیوں نہ ہو یعنی پائنٹ ون ملین ہی کیوں نہ ہو ہم اس فرق کو منہ کر کے حساب کریں گے یہ بریکٹ کلوز ہو گیا اور اگلا پیرگراف ہے اگر کوئی عامل دخیل نہ ہو پھر بریکٹ میں اس کو واضح کر رہے ہیں اس کی کیا میننگ ہے دخیل نہ ہو عمل دخل نہ ہونا بریکٹ کلوز تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک پلرے کا جھکنا یا اٹھنا محال ہے اب یہ عامل ہوا کی حرکت ہو یا کسی ایک پلرے میں وزن ڈال دیا جائے یا کسی ایک پلرے میں کوئی چیز لگ جائے یا مقناطی سے قوت ہو یا کسی ایسے قوی انسان کا ارادہ ہو کہ عالم طبیعت پر اثر انداز ہو سکتا ہے مثلا ہو سکتا ہے کہ ایک پلرے میں سے کچھ چیز کم ہو جائے ایک زیادہ کوہنا ہو جائے اور اس کی وجہ سے کوئی چیز اس میں سے گر جائے اس بارے میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سب عوامل میں سے شمار ہوں گے یہ بریکٹ کلوز ہو گیا یعنی یہ کہ اس طرح کے یہ باہر کے عوامل سے اس میں فرق آ سکتا ہے اگلا پیرگراف ہے ایسی اور بھی مثالیں موجود ہیں مثلاً ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز جو جگہ گھیرتی ہے ایک ہی وقت میں اپنے وجود کے دگنا یا دو برابر جگہ گھیر لے یا دو جگہ پر موجود ہو اسی طرح دو مکانی چیزیں ایک ہی وقت میں یا بایک وقت ایک مقام پر نہیں ہو سکتی صفحہ نمبر 65 اور یہ ایسی چیزیں یا پھر انویٹڈ کومات میں ہیں باتیں ہیں کہ ان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی مجہولات ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے بعض چیزوں اور امور کے لیے دلیل پیش نہیں کی جا سکتی ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ چیز اس طرح سے ہے یا نہیں مثلاً اب آدھ عالم پھر اس کو برکٹ میں وضاحت کر رہے ہیں کہ کائنات کی حدود یعنی آباد عالم یعنی کائنات کی حدود سے مراد ہے اس کا تو کہتے ہیں کہ مثلاً آباد عالم کے مطالق کہ یہ متنہی ہیں یا لا متنہی ہیں ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ متنہی ہے یا لا متنہی کیونکہ اس کے لیے دلیل نہیں لائی جا سکتی یا ایک اور مشہور مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میں بھی بڑا ہوتا جا رہا ہوں تو میرا قد جو پہلے ون پائنٹ سیون میٹر تھا اب ون پائنٹ ایٹ میٹر کیوں نہیں ہے وہ جواب میں کہے میٹر خود بھی تمہارے ہی حساب سے بڑا ہو گیا ہے یہ بات کہ تمام اشیاء ایک تناسب سے بڑی ہو رہی ہیں دلیل کے ساتھ رد یا نفی نہیں کی جا سکتی اسی طرح اگر کوئی اس کے برعکس کہے اور یہ دعویٰ کرے کہ تمام اشیاء ایک ہی تناسب سے چھوٹی ہو رہی ہیں اس بات کی بھی نفیہ ہے اس بات ممکن نہیں یہ بھی انسان کے لیے مجہول کے طور پر باقی رہتی ہے لیکن یہ بات کہ یہ جسم ایک ہی وقت میں دو مقامات پر موجود ہے اس کے لیے بھی دلیل نہیں دی جا سکتی اس لیے نہیں کہ یہ بات مجہولات میں سے ہے بلکہ ایسا ہونا جھوٹ اور محال ہے اگلے پیرگراف ہے وہ لوگ جو اصول فکر کے فطری ہونے کے قائل ہیں وہ ان اصولوں کو لا متغیر اور خطا اور غلطی سے محفوظ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس عالم میں ہیں تو تو بھی یہ اصول درست ہیں درست ہیں اور اگر ہمیں اس سے نکال کر کسی اور محول اور حالات میں رکھا جائے مثلاً کسی اور سیارے پر لے جائے جائے تو بھی تو پھر بھی یہ اصول اسی طرح سے رہیں گے صفحہ نمبر 66 اگلا پیرگراف ہے ان کے علاوہ بھی ایسے امور ہیں جدہیں ثابت تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ثابت ہونے کے قریب تر ہیں وہ اسی طرح ہیں مثلاً دنیا میں بھی ایسے ہی ہے اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہے اس زمانے میں بھی یہ قانون ایسے ہی ہے جب زمین آگ کا ایک گولہ تھی اور اس دنیا کے کروڑوں سال عمر گزر جائے تب بھی یہ مسابات پھر بریکٹ میں ہے کہ درست رہے گی اگلے پیرگراف ہے اگر ہم فکر کے لیے ایسے اصولوں کے قائل ہو جائیں اور انہیں مان لیں تو پھر فروع کی اہمیت کو بھی مان لیں گے کیونکہ ان کے فروعات کی بنیاد یہی اصول ہیں اگلے پیرگراف اب اگر کوئی یہ کہے کہ خود یہ اصول بھی قصبی ہیں اس لحاظ سے کہ ایک آمل انہیں واضح اور ثابت شدہ سمجھنے کا سبب بنا ہے یا بنا ہو اور اس عامل کی کیفیت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ ہم یوں خیال کریں کہ ہم آئینے کی طرح ہیں جو مختلف صورتوں کے سامنے موجود ہے کیونکہ اس وقت ہم ان صورتوں کے سامنے ہیں اور ہمیشہ ان کے سامنے رہے ہیں اور اب انہیں دیکھ رہے ہیں لہٰذا ایسا محسوس کر رہے ہیں اگر ان صورتوں کو ہمارے سامنے سٹا دیا جائے اور دوسری صورتیں ان کی جگہ سامنے لائی جائیں تو پھر صورتحال برقس ہو جائے گی ہم جو یہ کہتے ہیں ہم یہ جو کہتے ہیں کہ کل جرس سے بڑا ہے تو یہ اس محول کے حالات کا تقاضہ ہے کہ ہم ایسے کہیں محول تبدیل ہو جائے تو ممکن ہے کہ ہم اس کے برقس سوچیں اور یہ کہیں کہ جذب اپنے کل سے بڑا ہے فی الحال میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوگا اگر ہم فکر کے لئے اصول فطری کا انکار کریں سفہ نمبر ہے سکسٹی سیون تو پھر کسی ایجاد اور علم کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی تمام ریاضی علوم کے بنیاد کچھ مسلمہ اصولوں پر ہے جو لوگ فطری اصولوں کے منکر ہیں ان کے نزدیک تو ریاضی کے ان مسلمہ اصولوں کی بھی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے اور یہ اصول ذہن کی مخصوص ساخت کی وجہ سے ہیں اور اگر ہماری ذہنی ساخت تبدیل کر دی جائے تو پھر ہم بھی کچھ اور کہیں گے ان اصولوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم زمین پر زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم ریخ پر رہنے لگیں تو ہماری سوچ کا انداز بھی بدل جائے گا اس نظریہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کسی فلسفے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے پس ہم ابتدائی طور پر اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں لیکن اسے ثابت نہیں کرتے وہ لوگ جو فکر کے لئے بنیادی اصول کے منکر ہیں وہ حتمی طور پر کسی خاص تصور کائنات کے حامل نہیں ہو سکتے وہ کسی اپنے فلسفے کے حامل نہیں ہو سکتے کہ جس کی بنیاد پر وہ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کائنات کو پہچان لیا ہے اور اصل بات یہی ہے بہرحال یہ پیرگراف کا شروع ہے بہرحال ان کے نکتے نظر کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ خود بھی اس طرف متوجہ نہ ہو سکے اور ان کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی درخت کی تہنی پر بیٹھا ہو اور اس تہنی کو کاٹ رہا ہو اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس عمل کے نتیجے میں وہ خود بھی نیچے جا گرے گا اگر مادیت کے فلسفی ہسی محض اس کو بریکٹ میں واضح کیا ہے ہوا سے خمسہ سے قائل بریکٹ بن ہوں یعنی اگر یوں جملے کو مکمل کروں کہ اگر مادیت کے فلسفی ہسی محض ہوں تو اس کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں کہ وہ تمام افکار کو خاص بیرونی عوامل کا نتیجہ قرار دیں صفحہ نمبر ہے سکسٹی ایٹ یہی وجہ ہے کہ وہ فکر کے لئے کسی ایسے مسلم اور قطعی اصول اولیہ اور بریکٹ میں ہے کہ بنیادی اصول کہ قائل نہیں جو اختلاف سے پاک ہو یعنی وہ سب کچھ کے جو ہم کہتے ہیں ان کے اصول اور فرو سب بے بنیاد ہیں اور یہ معتبر نہیں ہیں اگر ان کے یہ بات درست ہو تو پھر خود یہ فلسفہ بھی جس کی امارت اسی بنیاد پر رکھی گئی ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور پھر ان لوگوں کے نزدیک کسی فلسفی کی کوئی حیثیت نہیں اور ان باتوں کا نتیجہ فلسفہ شک ہے نفی علم اور نفی فلسفہ ہے اس سے کسی خاص ازم پھر بریکٹ میں ہے کہ خاص مکتب فکر یعنی ازم سے مراد ہے خاص مکتب فکر کا اثبات نہیں ہو سکتا کہ نتیجہ تو پھر یہ ہے اس کا نتیجہ تو پھر یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں سب ایک خاص محول یا حالات اور اس کے تقاضوں کا ساختہ اور پرداختہ ہے اگلے پیرگراف ہے یہاں تک ہماری بحث کا تعلق فطریات کی اس حصے سے تھا جس کا تعلق ایجاد اور دریاب سے ہے ابھی تک ہم نے مختلف نظریات بیان کی ہیں اور ان میں سے ایک نظریہ کا انتخاب کیا ہے اور یہ کہ اصول اصول تفکر فطری ہے اصول تفکر فطری ہے اور ہم نے وضاحت کی ہے کہ ہم جسے فطرہ کہتے ہیں وہ اس فطری سے مختلف ہے جو کانٹ یا افلاتون کہتے ہیں فطری سے ہماری مراد پیدائشی آگاہی نہیں ہے اس وحث سے ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ علم انسانی فکر انسانی اور فلسفہ انسانی کو اہمیت دینے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم اصول اولیہ اصول اولیہ تفکر اور پھر بریکٹ میں فکر کے اولین اصولوں کے فطری ہونے کو قبول کریں اگر یہ اصول ہمارے پاس نہ ہو تو ہمارے پاس شک شک مطلق کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا لہذا وہ فلسفہ کے جو اصول اولیہ اتفکر یعنی فکر کے اولین اصولوں کے فطری ہونے کے قائل نہیں ہیں اور ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہم ایک فلسفہ کے قائل ہیں ان سے کہنا چاہیے کہ خود تمہارا یہ فلسفہ بھی ایک ایسی فکر ہے جس کا کوئی اعتبار اور حیثیت نہیں ہے مثلا جو لوگ مادیت جد لیاقت مادی علم معقول یعنی ڈائیلیٹک میٹریلیلزم کے قائل ہیں اور جن کے نزدیک کائنات مادہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور صرف مادہ کے قائل ہیں اور روح کے وجود کے منکر ہیں ان پر خود ان کے مفاہیم پر اعتراض کے علاوہ یہ اعتراض بھی کیا جا سکتے ہے کہ آپ نے اپنے فلسفے کی بنیاد قرار دی ہے یہ تو کوئی بنیاد ہی نہیں اور آپ تو اس شخص کے مانند ہیں کہ جو کسی درخت کی تہنی پر بیٹھا ہوا ہو اور اسے خود درخت کے سمت سے کاٹ رہا اس کا یہ ہم نے فرس پیرگراف تو پڑھ لیا اور اس کا اگلا موضوع ہے اور پیرگراف بھی دوسرا شروع ہوگا موضوع ہے کہ خواہشات سے متعلق انسانی فطرت اور بریکٹ میں فطریات تو پیرگراف شروع ہوتا ہے کہ بحث کا دوسرا حصہ خواہشات سے متعلق انسانی فطرت کے بارے میں ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان خواہشوں کے بارے میں کچھ بھی تریات رکھتا ہے یا نہیں پہلا حصہ شناخت کے بارے میں تھا اور یہ حصہ خواہش کے بارے میں ہے اس حصے کو پہلے میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں مجھے یہاں لفظ کے بارے میں بحث کرنا مقصود نہیں ہے یہاں لفظ غریضہ ریکٹ میں جبلت کہنا چاہیے یا فطرت یا کوئی اور لفظ اس بات سے سرکار نہیں ہے بہرحال انسان کی فطری یا جبلی خواہشات دو طرح کی ہیں ایک انسان جسمانی اور دوسری روحانی جسمانی خواہش سے مراد وہ خواہشات ہیں جو سو فیصد جسم سے وابستہ ہوں جیسے بھوک یا پیاس غزہ کی خواہش بھوک کے بعد انسان میں غزہ کی خواہش کا پیدا ہونا یہ امر بلکل مادی میدی اور جسمانی ہے اور یہ ایسی جبلت ہے جو انسان اور ہر حیوان کے بدن کے ساخت سے مربوط ہے صفحہ نمبر اس کیفیت کے لئے قدمان انویٹڈ کاماز میں بدل ما تحلل کی اسطلاح استعمال کی ہے یعنی جب غزہ حضم ہو جاتی ہے تو مزید غزہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس طرح میدے میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ احساس کی صورت میں انسانی شعور میں آگس انداز ہوتی ہے جاہے انسان کو اس قائد بھی نہ ہو کہ اس کا کوئی میدہ بھی ہے جیسے بچہ ہوتا ہے پھر وہ اس کے بعد اپنے اس احساس کی تسکین کے لئے غزہ کھانا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ احساس بھی جاتا رہتا ہے بلکہ ایک حالت ایک حالت نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے یہی حالت جنسی جذبے کی ہے جنسی جذبہ جہاں تک ثبوت ساری یہاں پہ جنسی جذبہ جہاں تک شہوت سے مربوط ہے اور جہاں تک جسم کے ہارمونز اور غدودوں کی تر شہات سے مربوط ہے شک نہیں ہے کہ یہ ایک جبلی اور پھر بریکٹ میں ہے کہ ہم نے متعدد مقامات پر لفظ غریضہ کا تجمع جبلت کیا ہے ایک یعنی کہنا چاہے ہیں کہ شک نہیں ہے کہ یہ ایک جبلی عمر ہے اور پھر اس کو دوبارہ بریکٹ میں بیان کرتے ہیں کہ عشق کی محملہ کے بارے میں یہ بحث ہے کہ کیا عشق اور شہوت ایک ہی چیز ہے یا دو مختلف چیزیں ہیں اور دو انسانوں کے درمیان جو عشق ہوتا ہے اسے شہوت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہم فی الحال ان امور کو آپس میں نہیں ملاتے یہ بریکٹ کلوز ہو گئے پھر آگے ہے کہ خواہ اس کا نام فطری رکھا جائے یا نہ یعنی یہ ایک ایسا عمر ہے جو کس بھی نہیں ہے اور انسان جسم کے ساخت سے مربوط ہے اسی طرح نیند بھی ہے نیند کی مہیت کچھ بھی ہو چاہے یہ جسم کے خلیوں کے تھکاوٹ اور خستگی یا زیادہ کام کی وجہ سے ان کے مسموم ہو جانے اور مسموم ہو جانے کو بریکٹ میں واضح کیا ہے کہ زہر آلود ہو جانا بریکٹ بند یا پھر انسان کے جسمانی طوانائی کی صرف ہو جانے کے بعد دوبارہ طوانائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہو اس کی جو بھی تعبیر پیش کی جائے انسانی جسم کی ساخ سے مربوط ہے ان تمام امور کو عموماً جبلی امور کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر سیکسٹی ون سوری سیونٹی ون اگلا پیرگراف ہے فی الحال ہماری بحث ان جبلی یا جسمانی اور فطری امور کے بارے میں نہیں ہے یہ مسئلہ ہماری بحث سے خارج ہے انسانی خواہشات اور اجھانات کے بارے میں بعض غریز یا فطری امور ایسے ہیں جنہیں علم نفسیات اور پھر انویٹڈ قومات میں روحانی امور کا نام دیتا ہے ان سے پیدا ہونے والی لذتوں کو وہ روحانی لذتیں کہتا ہے اگلا پیرگراف ہے جیسے اولاد کے لئے انسان کی خواہش اولاد کی خواہش جنسی جبلت سے مختلف ہے کیونکہ جنسی جبلت تسکین شہوت سے مربوط ہے اس خواہش سے ماورہ ہر کسی کے اندر اولاد کے خواہش ہوتی ہے اولاد ہونے سے انسان کو جو کیف مسرط حاصل ہوتی ہے وہ ایک جسمانی لذت نہیں ہے اور انسان کے کسی عضو سے وابستہ نہیں ہے رہا وہ فرق جو ماہرین نفسیات نے روحانی لذت اور جسمانی لذت میں روا رکھا ہے وہ ایک الگ بحث ہے جو ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے دوسروں پر بارہ دستی اور اقتدار اور حاکمیت کی خواہش کا جذبہ بھی انسان کے اندر ایک روحانی پہلو رکھتا ہے یہاں تک یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں سادھی کہتے ہیں اگر کوئی عارف بالاللہ آدھی روٹی کھائے تو باقی آدھی وہ محتاجوں کو دے دیتا ہے جبکہ اگر کوئی بادشاہ سات ملکوں پر قابض ہو جائے تو پھر بھی ایک اور ملک پر قبضہ جمعنے کے خواہش رکھتا ہے یہ جو ابھی سادھی نے اوپر اشار کہیں ہیں وہ فارسی میں ہیں ان کا یہ ترجمہ ہے تو اگلا پیرگراف ہے صفحہ نمبر ہے کہ اگر کوئی انسان خواہش اقتدار اور بالادستی کے راستے پر چل نکلے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اگر ساری زمین اس کے زیرنگی ہو جائے تو بھی اگر اسے معلوم ہو جائے کہ کسی اور اقلیم پر بھی انسان آباد ہے یا کہیں اور بھی کوئی تمدن ہے اور کہیں اور بھی اقتدار کی گنجائش ہے تو وہ اس فکر میں ہوگا کہ وہاں بھی لشکر کشی کرے اور وہاں بھی اپنا اقتدار قائم کرے انسان کے اندر حقیقت خواہی حقیقت تکرسائی علم دانائی کشف حقائق ہنر حسن خلاقیت تخلیق اجاد آفرینش اور ان سب سے بڑھ کر وہ جسے ہم عشق پرستش کہتے ہیں کا جذبہ موجود ہے حقیقی پرستش وہی ہے جو عشق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے وہ یا خوف کے سبب ہوتی ہیں اسلام کے نظر میں بھی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں یعنی ان کی اہمیت صرف مقدماتی اور ابتدائی ہے اور اس لیے ہے کہ بعد میں انسان ایک بارہ تر مرحلے پر پہنچ جائے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان چھوٹے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر یا لالچ دے کر مدرسے یا اسکول بھیجتا ہے اس لیے نہیں کہ اسکول یا مدرسے میں جانا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی کوئی قیمت تیہ ہو سکتی ہو اور اس کے لیے بچے کوئی مزدوری دی جانا چاہیے صفحہ نمبر 73 اور اگلا پیرگراف ہے در حقیقت ایسا نہیں ہے اس چیز کی ذاتی اہمیت نہیں ہے لیکن اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ بچہ ابھی عقل اور شعور کے مرحلے تک نہیں پہنچا ہوتا اس لیے اسے بہلا فسلا کر اسے کوئی ٹوفی یا بسکٹ دے کر یا بچوں والی سائیکل خرید کر دی جائے تاکہ وہ سکول جائے اگلا پیرگراف ہے یہ خواہشات اور اجھانات کا ایک سلسلہ ہے ان کے بارے میں ہم بعد میں بحث کریں گے کیا یہ خواہشات فطری ہیں یا نہیں علم اور ادراک کے حوالے سے فطریات کا انکار کر کے ہم ایک خطرناک وادی تک آ پہنچتے ہیں یہ خطرناک وادی شک کے مطلق ہے شک بھی وہ جو ہمیں سو سفست سفست تائیت تک لے جائے یعنی مکمل طور پر مسلم اور ادراک حقیقت کی نفی تک مسلم اور ادراک حقیقت کی نفی تک اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواہشات میں سے کچھ بھی خواہشات فطری بھی ہیں یا نہیں اگلا پیرگراف ہے اس سلسلے میں بھی اسی طریقے سے بحث کریں گے اس سے پہلے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم کچھ فطری خواہشات رکھتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اگر ہم ایسی خواہشات رکھتے ہوں تو ہم کہاں پہنچیں گے اور ہمارے ہاتھ کیا آئے اور اگر ہم ایسی خواہشات کے حامل نہ ہوں تو ہمارے پاس کیا باقی رہتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ فکر کے اصول اولیہ یعنی بنیادی کا انکار کرتے ہیں اور اس کے باوجود اس کی شاخوں سے وابستہ ہیں اس مقام پر بھی ہمارا واسطہ ایسے لوگوں جڑوں کو کاٹنے کے باوجود شاخوں سے چمٹے ہوئے ہیں پھر شاخوں سے ان کی وابستگی بھی انتہائی شدید ہے اور خود انہیں بھی خبر نہیں ہے کہ خود انہوں نے اس کی جڑوں کو کاٹ دیا ہے اس عمر کا جائزہ لینے کے بعد پھر ہم معباد کے مرحلے میں داخل ہوں گے یعنی اس مسئلے کو ثابت کرنے کے مرحلے میں اگلا پیرگراف ہے اور صفحہ نمبر 74 ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ میں علم فطریات یعنی بریکٹ میں ہے کہ فطری رجحانات کا قائل نہیں یعنی میرا نظریہ صفح تائے اور شخ کے مطلق کا ہی ہے اور پھر وہ یہ بھی کہے کہ خواہشات اور رجحانات بھی خواہشات اور رجحانات میں بھی فطریات کا قائل نہیں اور انسانی امتیازات یکسر طور پر مانتا ہی نہیں دوسرے لفظوں میں وہ ہم سے یہ کہے کہ منطق کے ماہرین جسے جدل کہتے ہیں تم اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہو یعنی وہی امور جو کام لینا چاہتے ہو جبکہ ہم انہیں ہرگز نہیں مانتے جنہیں وہ قبول کرتے ہیں پھر وہ ہمیں یہ کہے کہ کیا ایسی صورت میں ہمارے لئے انفطریات کا اثبات پیش کر سکتے ہو یا نہیں تو ہم ارز کریں کہ ہاں ہم ثابت کر سکتے ہیں اور یہ بات ثابت کرنے کے بعد دیگر موضوعات پر گھتگو کریں گے یہاں پیج نمبر سیونٹی فور یہ اختتام کو پہنچا اور ساتھی باب دوم بھی اختتام کو پہنچا لیکن ہم اس کو تھوڑا سا آگے اور کنٹینیو کرتے ہیں ابھی اور یہ ہمارا یا ہم یہی پہ اختتام کر دیں کیونکہ تھائٹی منٹ تو ہو گئے ہیں تو یہیں اختتام کر دیتے ہیں اور پھر ہم باب سوائم سے اگلے پارٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ واسلام